السلام علیکم دوستو کیا حال و امید ہے سب خیرے سونگے میں تو بھائی صبح صبح چائے بھی ساتھ ساتھ پیتا ہوں ساتھ ساتھ ویڈیو بناتا ہوں ڈیلی میری روٹین بن جکی ہے سنائیں مارکٹ میں کال میں نے کہا تھا سیمٹی تھری اور ایٹی ایٹ سیمٹی تھری سے سکسٹی سیمن اور ایٹی ایٹ سے نائنٹی تھری نائنٹی فور یہ ایریا کال میں نے کہا تھا سیمٹی تھری گئی سیمٹی ٹو پوائنٹ کچھ سے واپس آئی مارکٹ اور ایٹی ایٹ آکے ٹچ ہوگی سیمٹی تھری سے ایٹی ایٹ ساتھ اور آٹھ پندرہ پندرہ ڈالر کسی نے منیموم لوٹس گین کیے کسی نے نہیں کیے ٹھیک اس کے بعد مارکٹ ایٹی ایٹ ایٹی نائن اور ایٹی ایٹ سے لے کر نائنٹی تھری کا ایریا میں نے سیلنگ کا تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اب گیارہ بارہ ڈالر پیچھے رسک لے سکتا ہے کیا وہ اگر بارہ ڈالر رسک لیتا ہے تو اس کو بھی میرے انداز سے پندرہ ڈالر میں سے بارہ ڈالر نکالو تو پھر بھی تین ڈالر پروفٹ بچ جائے گا کتنی ڈریڈ لے اسے پورے دن میں جسٹ ون کال لیے ایک بائے ابھی تک وہ ابھی جا کے سیل لے رہے تو کیا ایک اچھا انٹری پونٹ آپ کے لیے فیدہ مند نہیں ہوتا آپ پورا دن مارکٹ کو وارچ کرتے رہتے ہو کرتے رہتے ہو گھسے رہتے ہو گھسے رہتے ہو جب مارکٹ اور بورٹ اور سولڈ ہوتی تو تب کیوں نہیں مارکٹ میں انٹر ہوتے مزہ تو تب آتا ہے مارکٹ میں کچھ گین کرنے کا جہاں پہ آپ کو پندر بیس ڈالر مارکٹ کمومنٹ ملے ٹھیک ہے ادھر تو آپ کو نہ پندرہ ڈالر کی مارکٹ کمومنٹ ملی تھی نہ آپ کو پانچ ڈالر مارکٹ کمومنٹ ملی ابھی مارکٹ کی سیچویشن دیکھ لیں اس میں مارکٹ کھاں پہ آگ کھڑی ہوئی ہے اگر ایکٹنگل کا استعمال کرو تو یہاں پہ اگر لگاؤ مارکٹ رینج میں انٹر ہو چکی ہے اس رینج کی سیچویشن جو ہے نا ٹھیک ہے اگر یہ فار ایک جمبل اس رینج کو بریک نہیں کرتی مارکٹ کا لہ جو لگنے والا ہے نیکسٹ اور آپ جو پروفٹ بک کرو گے میرے حساب سے آپ ایٹی ٹو ایٹی تھری پہ پروفٹ بک کرو اگر فار ایزمبل یہاں سے آپ سیلنگ کرتے ہو کیونکہ میں نے آپ کو ایٹی ایٹ سے نائٹی تھری تک کہہ ریا بتایا ہوا سیلنگ کا ٹھیک ہے اور اس کے لئے سٹو پلس اٹھارہ سو سیمپل دیا ہوا ہے اگر آپ رسک لیتے بھی ہو تو آپ نے نیچے سے پندرہ ڈالر میرے انداز سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگی جس نے پندرہ ڈالر ہولڈ کی ہوگی کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے پندرہ ڈالر کی ہولڈنگ کی ہوگی نہیں ہو ہی نہیں سکتا وہ بیچ میں نکل گیا ہوگا یہ سوچ کے کہ گین ہی نہیں ہونے والا ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی وہ کیا کرے گا جہاں سے آپ سیل بھی لے تو اللہ نہ کرے ایسا ہی ہو جائے تو پھر وہ بندہ جس نے پندرہ ڈالر کی جس جس نے ہولڈ کیا وہ تو تین ڈالر پروفٹ میں رہ جائے بارہ ڈالر رسک کا پیچھے ابھی تو گیارہ ڈالر کے میرے انداز میں میری ویڈیو دیکھنے تاک آپ کو کیا پتہ نائنٹی کے ایریے بھی مل جائے ٹھیک ہے تو مارکٹ میں اگر آپ یہاں سے سیل کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو پہلا پروفٹ آپ بک کر سکتے ہو ایٹی ٹو ایٹی تری ایریے میں اور سیکنڈ پروفٹ آپ بک کر سکتے ہو سیمٹی فور ایریہ یا سیمٹی فائف ایریہ اس سے نیچے کے سوچو ابھی نہیں ٹھیک ہے اس سے نیچے کا ابھی سوچنا نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پہ اگر کچھ ڈرا کروں ٹھیک ہے ایک میڈ میں کپ سائیڈ پہ رکھوں یہ ٹرین آئین ادھر آئی دیکھیں مارکٹ اس طرح بھی جال رہی ہے میرے انداز سے پتنے کسی کا دھیان بھی گیا ہوگا ان چیزوں کی طرف جنہیں ڈیلی مارکٹ کے اندر کچھ نہ کچھ نیو نیو نکر رہا ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ اس سیچوشن میں بھی ہے اور اس سیچوشن میں دیکھا جائے تو مارکٹ اگر میں رسائی میں جا گے دیکھوں تو رسائی آپ کو کیا دکھاتا ہے سیلنگ کنڈیشن ڈیورجنس دکھا رہا ہے بہت بڑی ڈیورجنس دکھا رہا ہے جبکہ اس دوسرے میں دیکھیں ویسے مارکٹ کی سیچوشن دیکھیں تو ہمیں ڈیورجنس تو ملی ہے چلو مان لیا ڈیورجنس ہے ٹھیک مگر میں نے آپ کو کہا تھا جسٹ ڈیورجنس نہیں ہوتی ڈیورجنس کے ساتھ کوئی کرنلسٹک ایویڈنس بھی ہونا چاہیے کوئی ریزسٹنس ہونی چاہیے کوئی سپورٹ ہونی چاہیے کرنلسٹک ہونی چاہیے مگر کچھ نہیں ہے ابھی تک تو چلو اس ریزسٹنس تو مان لیا ہم نے نائنٹی کی میں نے آپ کو بارہا کہا ہے ڈیمانڈ سپلائی زون میں انٹرو چکا ہے بارہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ نائنٹی اینڈ سیونٹی دو ریزسٹنس سپورٹ ہیں امپورٹنٹ ہیں نائنٹی کے اوپر دو تین دن سٹے کریں تو مارکٹ اگلا ٹارگٹ اٹھارہ سو پلس جو مرضی لگاؤں ٹھیک ہے اور سیونٹی کی نیچے جسٹ تین چار دن سٹے کریں تو سترہ چالیس لگنے میں دیر نہیں لگے گی ٹھیک ہے یہ تو ایک ٹائمنگ کی ہے ایک مدت ہے اگر تو شمار کی سائیڈ بات ہوگی مگر امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ کرنٹ سیچوشن اگر آپ میں کہتا ہوں کہ آپ اس ٹائم یہاں سے اگر سیل کرتے ہو تو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنا ایک ایٹی ٹو ایٹی ٹری ایک سیمٹی فور فائی پر پروفٹ بک کرو ٹھیک ہے اگر آپ کو ملتا ہے سیمٹی فور سیمٹی فائی پہلے پروفٹ بک کرنے کے بعد اپنا سٹاپلاس انٹر پوائنٹ پر رکھ کے باقی ٹریڈ کو ہولڈ کر لیا کریں اور آپ پروفٹ بک کر لیا کریں فر ایجامل 0.01 کی دو ٹریڈے لگا تو ایک آپ بک کر لے تو ایک آپ ہولڈ کر لے تو ٹھیک ہے جو ہولڈ کرتے ہو اس کا سٹاپلاس انٹر پوائنٹ پر رکھ کے ٹی پی ٹو لگا دیا کریں اگر ٹی پی ٹو ہٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ساری بات سمجھ آگے ہوگی کہ آج کوئی خاص انیلسس نہیں ہے مگر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس سے اپنا رینج آپ کے سامنے میں نے ایک پراپر بنا دی اچوان کیا آپ اس کو ٹائم فریم چینج کر ہو گئے تو اچو فور میں چلی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ رینج جو ہے آپ کے لیے کارامت ثابت ہو سکتی ہے ٹھیک آپ کو گین کروا سکتی ہے مگر میں جہاں تک سمجھتا ہوں ابھی تک تو میں ٹرن لائن تک سمجھتا ہوں کہ سیمٹی فور سیمٹی فائب تک سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک میں بھی آج ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایٹی تری ایٹی فور کا ایریا اگر سٹے نہ کی وہ بریک کر رہے تو امید ہے کہ سیمٹی فور سیمٹی فائب ایریا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے ادروائز مارکٹ آج ہے اگر اٹھارہ سو سترہ سو نوے بریک نہیں ہوا نا تو مارکٹ سترہ سو نوے سے سترہ سو اسی کی بیچنا کھومنے شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ سمجھ آ گیا ہوگا سٹابلاس میری طرف سے آج اٹھارہ سو ہے انٹریو پوائنٹ آپ کے پاس نائنٹی ایٹی نائن اسٹرہ موجودہ ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنی مرضی سے ٹریڈ لے سکتے ہو سمال اکاؤنٹ ہو یا بگ اکاؤنٹ ہو ٹھیک ہے جب میں سٹابلاس دے دیتا ہوں اور میں باقیدہ کہہ دیتا ہوں کہ اس ٹائم سمال اکاؤنٹ انٹر نہ ہوں تو اس ٹائم رسکی ہوتا ہے ٹھیک ہے آج کل میں نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی آج کل جو ٹریڈنگ ہے وہ تھوڑی سی سمال اکاؤنٹ والے کے لیے بھی فیدہ مند ہو رہی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی ہوتا ہے سمال اکاؤنٹ بھی ٹریڈ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے لیے میں پہلی کہہ دیتا ہوں کہ یار آج رسکی ہے آج اصل ہٹ ہو سکتا ہے تو اصل ہٹ ہونے میں تو شاید آج میں نے نہ سوچو تو آج میرا بھی ہو سکتا ہے مگر بات ہوئی ہے کہ رسک لوگ گے تو فریکس میں کماؤ گئے ادروائز کچھ بھی نہیں ہے لاؤس پرافٹ دونوں اسی میں ہے ٹھیک ہے اسی سے ہم نے لاؤس بھی کرنا ہے اسی میں ہم نے پرافٹ بھی کرنا ہے تب ہی ہم کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں ادروائز کچھ نہیں کما سکتے ٹھیک ہے تو اکاؤنٹ کا حساب سے ٹریڈ لیا کریں ٹھیک ہے کل بھی ایک بندے نے ڈیٹھ سو ڈالر پہ زیرو پانہ زیرو ایٹ لے کے اور پھر پھنسا ہوا تھا تو ایسی سیچویشن کریئٹ نہ کیا کریں کہ جو بعد میں بندے کو ٹینشن دینا شروع ہوئے گا ٹھیک ہے اتنی ٹریڈ لیں جتنی برداشت کر سکو جتنا لاؤس برداشت کر سکو ٹھیک ہے تو اس کے مطابق اپنی ٹریڈنگ کریں باقی یورو یو ایس ڈی کے حوالے سے آپ کو میں تھوڑی سی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں کہ یورو یو ایس ڈی کے میں نے آپ کو سیلنگ کہی تھی ٹھیک ہے کسی نے کی تو ویل ان گوڈ بیسٹ رہی ہو گئی اور میں نے ایک انٹر پوائنٹ پہ ایک ریڈ لائن لگا کے بائی لمٹ کا کہا تھا یقین ان کسی نے لگائی ہو جو کچھ تھا تو مارکٹ وہ ایریہ تین سو چالیس آہ یا تھری انڈر ایسے کچھ لگوائی تھی مارکٹ ٹو ہنڈر سے واپس گئی ہے اور الحمدللہ ابھی میرے انداز سے وان پوائنٹ وان ثری پہ کھوم رہی ہے وہ سات آٹھ ڈالر رننگ میں وہ بھی ٹریڈ چل رہی ہے ٹھیک ہے سیلنگ میں الہدہ کمال یہ ہے بائی میں الہدہ کمال یہ ہے آپ کو پتہ ہے اگلا جو ہے وہ انیلسز جمعہ کو آپ کو ملے گا ادھر وائز آپ کو پتہ یہ ہے کہ میں نے بائی بھی کہ دیا تھا اور سیل بھی بتا دیا تھا تو یورو جو ایس ڈی میں بھی ہم بہتر رہ گئے پانچ نلسز دیں پانچوں کے پانچوں ہٹ ہو گئے تو انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اوکی جی خدا حافظ